السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علی نبی محمد سووی ورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی وائٹ چیکن ریسپی میری بہت ہی سپیشل ریسپی ہے یہ چیکن کی ایسی ریسپی ہے اگر آپ اس کو بنائیں گے اور کسی کو کھلائیں گے تو وہ دوبارہ آپ سے ضرور فرمائش کرے گا اور آپ سے ریسپی پوچھیں بینہ آپ کی تعریف کی بینہ بلکل بھی نہیں رہے گا سو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ یہ بنتا ہے اتنا جوسی چیکن بنتا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے نظر جو بار بیگو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی آلہ ہوتا ہے سو لیٹس سٹارٹ یہ اللہ یہ میں نے چیکن واش کر لیا ہے ڈیٹھ کیلو چیکن لے لیا تھا میں نے اس کو اچھے سے میں نے واش کیا ہے دن یہ میرے سب انگریڈنٹس رکھے ہوئے ہیں میں اس کو آپ کو بتا دیتی ہوں ون بائی ون آپ نے کیا کیا اس کے لیے لینا ہے بہت ہی تھوڑی چیزوں میں یہ اتنا ٹیسٹ اتنا ڈیلیشیس چیکن آپ کا ریڈی ہوگا نا یہ میں نہیں ہا لے لیتے تین بڑے پیاز اس کو اچھے سے گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے یہ میرے پاس ڈیٹھ کیلو واشڈ چیکن دن یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ اور نمک خص بے ضرورت آپ لے لیجئے گا ٹو بالز آف یوگرٹ ہیں چھوٹے یہ بڑا بال بن گیا ایک بڑا بڑا یوگرٹ کا ٹو بالز آف ٹیسپون چیل فلیک اس کے لیے گرنشن کے لیے ہے یہ لیسی نادر کا پیسٹ دن ایک پیک آف فریش کریم سو لیٹس بڑے شمچ آئل کے دن میں یہ پیاز کا پیسٹ ڈالوں گی اور جب اس پیاز کی پیسٹ کو اچھی طرح سے کک کرنا ہے اتنا کی اس کا کلر جہا وہ گولڈن براون ہو جائے اور اس کا پانی اچھے طرح سے ڈرائ ہو جائے تاکک اس میں کچھا پن ناری سمیل آئے گی آپ کے سالن میں سے اس لئے میک شور کہ سب سے پہلے آپ نے پیازوں کو ویل کوک کرنا ہے دین ہم نے اس میں لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے سیم وہی بات کہ لسن ادر کا پیسٹ آپ جب بھی ڈالیں تو اس کو بہت اچھ سے کوک کریں ورنہ فش کی سمیل آپ کے سالن میں سے آئے گی تو میں نے اس کو دونوں چیزوں کا اچھی طرح سے کوک کر لیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے دین میں اس میں گرم مسالہ اور سالٹ ایڈ کروں گی گرم مسالے کو یہاں پر میں فرائی کر رہی ہوں تاکہ مسالے میں جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشبو اس کی آ جائے یہ فرائی کر لینے کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کیا ہے اور چکن کو میں آپن لی کوک کروں گی تب تک کہ اس کا کلر پنک سے وائٹ میں کنورٹ نہ ہو جائے میک شور آپ چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے دین میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر ون ٹیبل سپون کالی مرچ اور ہاف ٹیبل سپون لیڈ فلیکس کوٹی ہوئی لال مرچ جسٹ اس میں یہ دو سپائسز جائیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وائٹ چکن بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اس کی یہی خاصیت ہے کہ یہ بہت ہی کم مسالوں میں تیار ہوتا ہے تو آپ اس کا ریل ٹیسٹ آنے دیں اس میں زیادہ آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ دین آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چھتہ ہی کپ پانی کا تاکہ ہمارا چکن کور کر کے جب ہم اس کو رکھیں گے تو اچھے سے یہ گل جائے تو میں اس کو یہاں پر مکس کر رہی ہوں اور اس کو ویل کک ہونے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی فور فائف مینٹس ہم نے چکن کو کور کر کے فائف مینٹس کے لیے کک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے جو میں نے پہلے بتایا ہے وائٹ چکن میں آپ کا چکن جو ہے کافی اچھی طرح کک ہونا چاہیے تاکہ کھانے والوں کو مزہ آجائے یہ جوسیوں نے کے ساتھ سا سوفٹ بھی بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑی سی مینٹ کر کے چکن کو اچھے سے کک کرنا ہے دہین میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے دہین اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دہین کو بھی آپ نے سیم کور کر کے کک کرنا ہے فور فائف مینٹس مور تو یہ میں نے اس کو کور کر دیا اور آفر فائف مینٹس میں چیک کروں گی اور یہ ہمارے سٹیج پر چکن جو ہے وہ بالکل ہمارا کک ہو چکا ہے بنائی کر لینے کے بعد میں نے اس میں کریم ایڈ کر دیا یہ ہمارا لاسٹ سٹیج ہے یہاں پر آپ نے فلیم کو بہت سلو کر دینا ہے کیونکہ ہم نے کریم کو کک نہیں کرنا ہے جسٹ ہم نے کریم اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر تاکہ چیکن کریم کو اپنے اندر اچھے سے ایبزورب کر لے تو میں یہاں پر مکس کر رہی ہوں کریم دس ایز ڈن بس ہمارے پاس ایک سٹیپ باقی رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا رہ ماشاءاللہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں اب میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ اس کا آئل آ جائے اوپر بہت ہلکی آنچ پہ اور یہ ہے سیکریٹ اس ریسپی کا میں نے فوائل پیپر رکھ کے اوپر کوئلہ جلا کے رکھ دیا ہے اوپر اس کے آئل ڈال دیا ہے سب سے مزے کی بات اس ریسپی کی ہے جب آپ کو یہ کوئلے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر باربی کیو ٹیسٹ بہت ٹیسٹ لگتا ہے اور یہ بلکل ریسٹرن سٹائل آپ کا وائٹ چکن ریڈی ہو جائے گا خود گھر میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایک بر آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کی جائے گا آپ ریسٹرن کے سب وائٹ چکن کو بھول جائیں گے اور یہ وائٹ خمیری روٹک ساتھ سرپ کریں گے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ لگے گی کھانے والے آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہیں گے سبسکراب می چینل اگر آپ کو ٹیسٹ لگتا ہے اگر آپ کو ٹیسٹ لگتا ہے اللہ یحفظكم جميعا